زندگی میں چلنا ہے تو ورنہ اچھی طرح چل میں تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دنیا کو مو دکھانے کا لائق نہیں رہو گی یہ میرا ایریا ہے اور ایریا میں کوئی بھی انٹریسٹ نہیں کرنا اوکے ہم مارول فینس نے پیس سال سے بھی زیادہ انتظار کرا ہمارے فیوریٹ کیریکٹر ڈیڈپول اور وولورین کو ایک ساتھ ایک سکرین پر دیکھنے کے لئے تو کیا اس مووی سے ایم سیو کا کمبیک ہوا یا پھر یہ بس ایک فین سرویس تھی آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اپنے دو گھنٹے آٹھ منٹ کے رن ٹائم اور ہارڈ آر ریٹیڈ ایکشن کے ساتھ ڈیڈپول اور وولورین آپ کو چیئر کرنے پر مجبور کر دے گی مووی میں وہی ڈیڈپول کا یومر گوری ایکشن سیکوینسز اور بہت ساری فین سرویس ہے جسے آپ اپنے ایم سیو اور پری ایم سیو کی ایکس من موویز یادے تاجہ ہو جائیں گی بات کرے فیلم کی کہانی کی تو چنتہ مت کرو کوئی سپاولر نہیں ہوگا تو ہمارا ڈیڈپول یعنی ویڈ ویلسن اب زندگی میں ایملیس ہو چکا ہے کیونکہ اس نے اپنی سپر ہیرو والی جوب چھوڑ دی ہے ٹی ویے اسے آفر کرتی ہے کہ وہ اپنے ڈومڈ یونیورس کو چھوڑ کر ایم سیو کو جوئن کر لے پر ڈیڈپول اسے رزیسٹ کرتا ہے اور ایک ایسے وولورین کو ڈھونڈتا ہے جو اس کے ہوم یونیورس کو بچانے میں اس کی مدد کرے اس سب میں ٹی ویے انہ وائڈ میں بھیج دیتی ہے جہاں وہ کسینڈرہ نووہ سے ملتے ہیں اور اور بھی کافی سارے فیملیر فیسیز جن کی بات ہم یہاں نہیں کریں گے ہاں پر ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو بھی کیمیوز ہمیں دکھائے گئے وہ مووی میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں سیوائے ایک فین سرویس ہونے کے کچھ کیریکٹرز کو جو یہاں پر ریڈیمشن دکھائے گیا ہے اسے دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ رائن رینوٹس اور شون لیوائی کا ان کیریکٹرز کو لے کر پیار اور انڈرسٹینڈنگ کتنی اچھی ہے اس کے علاوہ مووی میں ایک پوش کریڈٹ سین بھی ہے جو کی بلکل اینڈ میں آتا ہے تو اینڈ تک بیٹھے رہنا اب بات کر لیتے ہیں مووی کے سٹرونگ اور ویک پوائنٹس پر ایک سب سے بڑی کمپلینڈ جو ہم ایم سیو فینس کی ہمیشہ سے رہی ہے کہ ایم سیو کریکٹرز کو مارنے میں کافی جھیجکتا ہے پر اس مووی میں کریکٹرز ہرٹ بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں جس سے وہ ایمپیکٹ ایکچولی فیل ہوتا ہے اس ایمپیکٹ کو فیل کروانے میں ہاتھ تھا مووی کے ایکشن سیکوینسز کا جس میں وہ پین وہ بلڈ شیٹ وہ ٹوشٹڈ ایکشن سیکوینسز یہ سب کافی اچھا کام کرتے ہیں یہ ماروال سٹوڈیوز کے انڈر بنی آج تک کی سب سے گوریشت مووی تھی اس کے علاوات چاہے ایف بومس ہو یا پھر مووی کا میٹا یومر اس کی آر ریٹنگ کا پورا اچھے سے فائدہ اٹھایا گیا ہے مووی میں ہمیں ایما کورین ایس کسینڈرہ نووہ اور میٹھو میک فیڈن ایز ایجنٹ پیرادوکس جن کا بائی دے وے میں سکسیشن سے کافی بڑا فین ہوں ٹرولی مووی میں شائن کرتے ہیں دونوں ہی ایکٹرز کی اینرڈی ان کے کیریکٹرز کو ایلیویٹ کرتی ہے اور آپ کے فیوریٹس بن جاتے ہیں اب ڈیڈپول کی بات ہو اور جوگز پر نہ آئے تو ایمپوسیبل ہے مووی میں جوگز بھرے پڑے ہیں رائنڈ ای نوٹس کا ڈیڈپول کے کیریکٹر پر اتنی اچھی پکڑ ہے کہ ان کا یومر چاہے وہ پاپ کلچر سے ریفرینسز ہو فیزیکل گیگز ہو ڈیڈپول کے کلاون مومنٹس ہو یا پھر ماربل فینڈم کو بھی لپیٹے میں لینا ہو ہر جنگہ پر آپ کو ہسا دیتا ہے پر اس یومر کے پیچھے چھپی ہے ایک ہارٹ فیلڈ سٹوری جو کی ڈیل کرتی ہے ہمارے ہیروز کے پرپس سے وولورین کے کیریکٹر کو ہی لے لو ایک ایسا کیریکٹر جسے ہم بیچ سال سے بھی زیادہ سے دیکھ رہے ہیں اور یہاں ہمیں وولورین کا وہ سائٹ دکھایا گیا ہے جو آج تک موویز میں مسنگ تھا صرف بلو اور ییلو سوٹ ہی نہیں بلکہ اس کے اندر کا ایک ایکسمن کے ساتھ ریلیشنشپ یہاں اس کی لیگیسی ان سب پر کافی اچھے سے فوکس کیا گیا پہلی بار وولورین بس ایک کولڈ کلنگ مشین نہیں بلکہ ایک فیملی مین کی طرح دکھایا جو کی اپنے ایکسمن کو مس کرتا ہے اب بہت لوگوں کا یہ سوال ہوگا کی کیا موویز سے ایم سیو بچ گیا تو مجھے نہیں لگتا موویز ایم سیو کو بچانے یا دوبانے کا کام کرتی ہے موویز کافی سیلف کنٹینڈ ہے جو کی اپنے ٹائٹل کیریکٹرز پر فوکس کرتی ہے نہ کی ایم سیو کو بیلڈ کرنے پر موویز ہمیں پری ایم سیو ورلڈ کو اپریشیٹ کرواتی ہے جہاں سے ہی ہمیں یو جیک مین رائن رینوٹس اور کیون فائگی جیسے بندے ملے ہیں ہاں ادھر ادھر موویز میں ہنٹس ہیں اور چھوٹے موٹے ڈیولپمنٹ ضرور ہیں پر اوورال موویز خود کو ہی کہانی پر فوکس کرتی ہے رادر دن ایم سیو کی مشٹیکس کو فکس کرنے میں بات کرتے ہیں کچھ ویک پوائنٹس پر تو موویز کو مارکٹ کیا گیا اس ڈیڈپول جوائننگ ڈا ایم سیو پر مووی کو دیکھ کر ایسا لگا کہ رائن رینوٹس ابھی بھی ایم سیو کو جوائن کرنے میں رزسٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے یہاں خود کا ہی ایک آئیڈیل ایم سیو سینریو بنایا ہے اس کے علاوہ مووی ایٹ ٹائمز یومر تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے اب آئی نوڈ ڈیڈپول کا کیریکٹر ایسا ہی ہے پر اس کی وجہ سے ایموشنز کو وہ بریدنگ سپیس ہی نہیں ملتا اور اگر تھوڑا ایموشنل کنیکٹ اور زیادہ ہوتا تو مووی اور بھی زیادہ بیوٹیفول ہو سکتی تھی مین کیریکٹرز چاہے ڈیڈپول ہو بائی دوئر رائن رینوٹس کا یہ میرے حساب سے بیش ڈیڈپول پورٹریل تھا یا پھر وولورین کا کیریکٹر ان میں ایموشنز کی کوئی کمی نہیں تھی اور ایکٹرز نے اپنا بیش پرفومنس بھی دیا ہے پر سائٹ کیریکٹرز میں وہ ایموشنل کنیکٹ میسنگ تھا اوبرال مووی کو لے کر میں فائنل تھوٹس بتاؤں تو ڈیڈپول این وولورین میں وہ سب کچھا جو کرنٹ ایم سیو کو چاہیے تھا چاہے وہ ہمارے لیڈ کیریکٹرز کے بیچ کے بینٹرز ہو کومیڈک گیگز ہو اور کول ایکشن سیٹ پیسیز مووی کی سٹوری اور اس کے ایٹ دہ ٹائم کومیڈک ٹون کچھ لوگوں کو پروبلمیٹک لگ سکتی ہے پر مووی بنائی گئی ہے ہر اس مارول نرڈ کے لیے جو کہ اس فرینچائزی کو پری ایم سیو ٹائم سے سپورٹ کرتا آ رہا ہے اور یوز جیکمن اور رائن رینوٹس کی آف سکرین فرینشپ کو بگ سکرین پر دیکھنے کا مزہ ٹرولی ہمارے اندر کے فین کو سیٹسپائی کرتا ہے تو یہ تھا ایک ڈیٹیل ریویو ڈیڈپول این وولورین کا اگر آپ نے مووی دیکھی ہے تو اپنے تھوٹس نیچے کمنٹ کر کر بتاؤ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولنا اور ایسے ہی کونٹینٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کرنا